نمشکار دوستو میں ہوں دیویندر گاندی دیویندر گاندی ایک نام ہے آپ کے لیے لیکن میں میڈیا سے جڑا ہوا ہوں میڈیا کی کیا حیثیت ہے آج کی تاریخ میں میڈیا کا کیا رتبہ ہے آج کی تاریخ میں میڈیا کو لوگ کس طرح سے کس نجریے سے آج کی تاریخ میں لوگ دیکھتے ہیں اس پر بات کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کیدیش کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کہاں سے چل رہے ہیں کون انہیں چلا رہا ہے کون ان کا مالک ہے آپ اور ہم اکثر یہ سوچتے ہوں گے کہ میڈیا نشپکش ہے میڈیا دباو میں کام نہیں کرتا لیکن اگر آپ آنکڑے دیکھیں گے اور میڈیا چینلز کے مالکوں کی لسٹ دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑا تھوڑا لگنے لگے گا کہ میڈیا اتنا نشپکش نہیں رہا میڈیا اتنا سفتانتر نہیں رہا جتنا کی ہم سوچتے ہیں یا جتنی کی ہم کام نہ کرتے ہیں یوں تو میڈیا کو لوگتنتر کا چوتھا ستم کہا جاتا ہے لیکن آج کی تاریخ میں مجھے لگتا ہے کہ میڈیا لوگتنتر کا چوتھا ستم تو کتائی نہیں ہے یہ چوتھا ستم پوری طرح سے یا تو دھیر ہو چکا ہے جر جر ہو چکا ہے یا دھیر ہونے کے کگار پر ہے اگر آج ہم نے خود کو نہیں سنبھالا ہم کو مطلب میڈیا نے اگر خود کو نہیں سنبھالا تو یہ پلر ایک دن پوری طرح سے دھراش آئی ہو جائے گا اور اس کا الجام بھی میڈیا کے سریحی آئے گا کیونکہ ہم خود اس کے لئے جمعہ دار ہیں اور ہمیں اس کی جمعہ داری لینی بھی ہوگی آج میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ میڈیا کے کون کون سے ہاؤسز پر مکھ ہاؤسز دیش میں چل رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں دو سوال بڑے اٹھاتا ہوں کیا میڈیا اس سمیں منڈی بن چکا ہے کیا میڈیا پونجی وادی ویوستہ کی رکھیل ہو چکا ہے کیا میڈیا کوٹھے کی وحشیہ بن چکا ہے یہ سوال بڑے گمبیر ہیں کیونکہ میں خود میڈیا سے جڑا ہوا ہوں اس لئے یہ سوال اور بھی گمبیر ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ سوال میں کسی اور پر نہیں اٹھا رہا یہ سوال میں اپنے آپ پر ہی اٹھا رہا ہوں ایک طرح سے میں اتنا بڑا پترکار نہیں ہوں کی ٹیلی ویجن چینل پر کھڑا ہو کر کے ان سب باتوں کو بولوں کوئی بولے گا بھی نہیں کیونکہ ابھی جب میں آپ کو لسٹ بتاؤں گا کی چینلوں کے مالک کون ہے تو آپ بھی سوچ کر حیران رہیں گے کہ ہم بڑے بڑے پترکاروں کے نام ٹیلی ویجن چینل پر دیکھتے ہیں اور سوچنے ہیں کہ شاید ان ٹیلی ویجن چینلوں کے مالک بھی یہی ہوں گے اور یہ پترکار ہی خبریں تیہ کرتے ہوں گے نہیں ایسا نہیں ہے پترکار کبھی بھی کتائی خبریں تیہ نہیں کرتے ایک پورا پروسیس ہوتا ہے پربندن خبروں کو تیہ کرتا ہے کون سی خبر دکھائی جانی ہے کون سی خبر نہیں دکھائی جانی ہے اور ٹی آر پی کا تو معاملہ ہے ہی کہ ٹی آر پی کی دور تو اندھی دور چلی رہی ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے دواب ہوتے ہیں کبھی ستہ پکشکا کبھی بھی پکشکا اور اس سمیں جو میڈیا کی بھومی کا ہے وہ اس طرح سے ہے جس طرح سے ایک پونجی وادی آدمی کی کوئی دوسری رکھیل ہو تو میں آپ کو بتاؤں گا دوستو کہ میڈیا میں آج کے کون کون سے پرمک چینل ہے ان کا مالکانہ حق کس کس کے پاس ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں آج تک ٹیلی ویجن چینل کے بارے میں یہ انڈیا نیوز گروپ کا چینل ہے جس کے سنچالن کرتا درتا جو ہیں وہ ارن پوری جی ہیں ارن پوری ویسے پیشے سے پترکاری ہیں دوسرا بڑا چینل ہے دیش میں اے بی پی نیوز کچھ سمیں پہلے تک اے بی پی نیوز کا نام سٹار نیوز ہوا کرتا تھا تب اس میں جیادہ حصے داری تھی سٹار نیوز کی اس لیے اس کا نام جو ہے وہ سٹار نیوز ہوتا تھا عرصے بعد کچھ سمیں پہلے ہی اس چینل کا نام اے بی پی نیوز ہو گیا کیونکہ اے بی پی آنند بازار پترکہ نے اس کا میجر شیئر سٹیک تھا اپنے پاس رکھ لیا اس چینل کو بھی چلاتے ہیں عویق سرکار جو پشچی بنگال کی پرشت بھومی سے آتے ہیں جو ٹیلی گراف سے بھی جوڑے رہے تیسرا بڑا چینل ہے دیش کا انڈیا ٹی وی انڈیا ٹی وی کی ستھاپنا بھی اس مئی دوہجار چار کو ہوئی تھی اور جس کو ہوسٹ کرتے ہیں آج کی تاریخ میں رجت شرما اور رتو دھون رجت شرما اور رتو دھون یہ بھی رجت شرما کو آپ جانتے ہیں یہ بھی پیشے سے پترکار ہیں ایک چینل اور ہے نیوز ٹونٹی فور نیوز ٹونٹی فور کے جو مالک ہیں ان کے بارے میں دلچسپ جانکاری دیتا ہوں کینڈری اے منطری جو ہیں شریع روی شنکر پرساد جی ان کی بہن ہے انورادہ پرساد انورادہ پرساد جو ہے وہ روی شنکر پرساد جی کی بہن ہے اور راجیو شکلہ جو کانگریس کے نیتہ ہیں دونوں مل کر کے اس چینل کو چلاتے ہیں جو کرکٹ ایسوسیشن سے بھی بی سی سی آئی سے بھی جڑے رہے راجیو شکلہ جی ویسے راجیو شکلہ جی کی پہچان ایک پترکار کے طور سے شروعات ہوتی ہے لیکن وہ کب اتنے بڑے گروپ کے مالک بن جاتے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے تیسرا بڑا گھرانہ ہے جو جی نیوز جی نیوز کے جو مالک ہیں وہ ہیں ڈاکٹر سبحاش چندرہ ایسل گروپ اس جی نیوز چینل کو چلاتا ہے جی نیوز کے علاوہ اور بھی جی ہندوستان بھی اور بھی کئی سارے چینل ہیں جو ایسل گروپ کی طرف سے چلائے جاتے ہیں اور جن کے مالک ہیں ڈاکٹر سبحاش چندرہ ڈاکٹر سبحاش چندرہ ان دنوں راجی سبح کے میمبر ہیں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہریانہ سے راجی سبح میمبر چنے گئے تھے وہ اور باجپا نے انہیں سمرتن دیا تھا ویسے وہ نردلیے طور پر راجی سبح سے دستے چنے گئے تھے اور یہ جو جی گروپ ہے یہ ان کے مالکانہ حق والی کمپنی ہے تیسری بڑی کمپنی ہے انڈیا نیوز انڈیا نیوز جو ہے وہ وینو شرما آپ نے دیکھا ہوگا وینو شرما یعنی منو شرما کے جو پیٹا جی ہیں وینو شرما ہریانہ میں منطری بھی رہے کے اندر میں بھی وہ منطری رہے کارتک شرما جو وینو شرما جی کا بیٹا ہے کارتک شرما وہ اس نیوز چینل کو چلاتا ہے اور ایک نیوز چینل ہے ہمارے دیش میں نیوز ایٹین اس نیوز چینل پہ جو دب دبا ہے جو رتبہ ہے یا اس نیوز کا جو مالکانہ حق ہے وہ ہے ریلائنس انڈسٹری کے پاس آپ چینل کھولیے گا جب آپ ٹیلی ویجن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے نیوز انڈیا ٹی وی پھر نیوز ایٹین پھر ای بی پی نیوز اس طرح سے آپ چینلوں کی ریموٹ پہ ہاتھ رکھتے رکھتے چینل آگے بڑھتے جاتے ہیں تو یہ جو چینل ہے یہ کارتک شرما اس کو چلا رہے ہیں اس کے علاوہ ایک چینل اور ہے انڈی ٹی وی انڈیا انڈی ٹی وی انڈیا کی ستاپنا 1988 میں ہوئی تھی جو کی میں نے نیٹ سے چیک کیا ہے اور اس کو چلانے والے ہیں پرنب رائے اور ان کی پتنی رادی کا رائے اور یہ کوچیئر پرسن ہے اور ان کے مالک کا نام دیا ہوا ہے بیدھان سنگھ جو کی انڈی ٹی وی انڈیا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے آج سوال یہ ہے کیا یہ چینل نشپکھ ہیں بڑا سوال آپ کے سامنے بھی یہ اٹھتا ہوگا جب آپ ٹیلی ویجن پر ریموٹ پر ہاتھ دباتے ہوں گے نیوز چینلوں کی طرف تو جب بھی آپ ٹیلی ویجن کھولتے ہیں تو آپ کے مند میں یہ بڑا سوال اٹھتا ہوگا کیا یہ چینل وہی دکھا رہے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا چینل اپنا ایجنڈا چلا رہے ہیں یہ سوال کیوں اٹھ رہے ہیں یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ جو کچھ آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ چینل دکھانا نہیں چاہتے اگر ایسا ہوتا تو آپ کے مند میں یہ شنکہ اور یہ سوال کتا ہی نہیں اٹھتے اس لیے آج سوشل میڈیا پر سب سے بڑا جو سوال ہے وہ میڈیا پر ہی اٹھ رہا ہے میں روز دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہوں گے میڈیا روز یہ دکھاتا ہے کی وائرل سچ کی کس کا وائرل سچ کیا ہے کس کا وائرل سچ کیا ہے لیکن میڈیا کبھی یہ دکھانے کی کوشش نہیں کرتا کی ان کا اپنا وائرل سچ کیا ہے آج میڈیا کو چور بھرشت بے ایمان نہ جانے کن کن تمگوں سے نوازا جا رہا ہے اور جب میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو کئی بر ویتھت بھی ہوتا ہوں دکھی بھی ہوتا ہوں کیونکہ میں بھی میڈیا سے جڑا ہوا ہوں اور یہ پیڑا سینی پڑتی ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا بکاؤ ہے میڈیا بک گیا ہے اور یہ سوال میڈیا کو سوچنا چاہیے کیا ان کے سامنے یہ تصویر نہیں جاتی کہ ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے اور آج دیش میں جو حالات ہیں میڈیا کو لے کر کے یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں کیونکہ میڈیا میں بہت سارے جو پونجی والی ویوسطہ کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں وہ جو گروپ ہیں وہ جو پربندن ہیں وہ تیہ کرتا ہے کہ آپ کون سی خبر دکھائیں گے کون سی خبر نہیں دکھائیں گے یہ آج سے نہیں ہے یہ کافی سمیسے ایسا ہوتا آ رہا ہے چلا ہو رہا ہے کہ آپ کون سی خبر کون تیہ کرے گا ہم پترکار ہیں میں بڑی سچائی کے ساتھ بڑی امانداری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پترکار کے پاس یدکار نہیں ہے کہ کیا خبر چلائی جائے کیا خبر دکھائی جائے شکر ہے مارک جکربرگ کا جس نے ہمیں فیس بک پر ایک منچ دے دیا اس لئے ہم کچھ بھی بتاتے ہیں کچھ بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں کچھ بھی لائیو چلا دیتے ہیں یہ سبتنترتہ تھوڑی بڑی ہے جبکہ میڈیا کی جو سبتنترتہ ٹیلی ویژن چینل ہوں یا اکبار ہوں ان کی نشپکشتہ پر سوال اٹھیں اور یہ سوال ہم نے خود ہی اپنے اوپر کھڑے کی ہیں کیونکہ ہم اتنے نشپکش نہیں ہیں جتنے کی لوگ سوچتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے سامنے مہنگائی کا مدہ اٹھایا جائے گا لیکن ہم نہیں اٹھاتے ہم کیا مدے اٹھاتے ہیں تین طلاق ٹرپل طلاق پروٹی پر رہتا ہے تین چار مولانہوں کو بلالیا جاتا ہے ادھر سے بی جے پی کے ایک لیڈر کو ادھر سے کانگریس کے ایک لیڈر کو ادھر سے سی پی آئی کے ایک لیڈر کو ادھر سے عام آدمی پارٹی لیڈر کو یعنی ویوستہ کو اس طرح سے کر دیا جاتا ہے کہ تمام ویوستہ کو صرف یہ پانچ سا دس لوگ ہی چلانے والے ہیں عام لوگوں سے اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں لی جاتی کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا اس لیے بھی میڈیا پر سوال اٹھ رہے ہیں آج کل ان دنوں ہندو مسلمان کا ایک بڑا فساد دکھایا جا رہا ہے اور روہنگا مسلمانوں کو لے کر بھی ٹی آر پی اور ابھی تھوڑے جن پہلے رام رحیم کا جو پرکرن ہوا گرمیت رام رحیم کا اس کو لے کر کے تو میڈیا کی بھوک مٹی نہیں رہی ٹی آر پی کی بھوک اس طرح سے حاصل ہے کہ جو کام ہوا ہی نہیں اس کو ایک دم سے فلیش کیے یعنی آپ دیکھئے اتنی جلدی تھی میڈیا چینلوں کو فینسلے کو لے کر کے کہ میڈیا چینلوں نے اپنے آپی سجا سنا دی دس سال کی جج نے سجا سنائی دس پلس دس کی لیکن میڈیا میں نیوز بریکنگ جب نیوز آئی تو سب چینلوں پر ایک ہی نیوز دی کہ بابا کو دس سال کی یعنی کوئی صبر نہیں کرنا چاہتا کہ فیکٹس آ جائیں ہم بھی اس میں شامل ہیں ہم بھی جب موقع پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں چینس نیچنگ ہو گئی یہ بھی پوچھنے کی کوشش نہیں کرتے بھئی چینس سونے کی تھی اصلی کی نکلی تھی ہم یہ بھی کوشش نہیں کرتے کہ دو لاشے پانی میں بہہ رہی ہیں وہ کس کی ہیں عورت کی ہیں ہم پھٹا پھٹ بھئی آپس میں کوئی جلدی سے جلدی خبر کو بریک کرنے کی ہمارے اندر اتنی جلدی ہوتی ہے ہوڑ ہوتی ہے کہ پھٹا پھٹ خبر کو بریک کر دیا جائے اس کے فیکٹس بعد میں آتے رہتے ہیں تو ہم بعد میں کمنٹس میں یا اس کو پوسٹ کو ایڈٹ کرتے دکھتے ہیں یہ آج کی ویڈمبنا ہے اصلیت یہی ہے حقیقت یہی ہے کہ میڈیا کی وہ بھومی کا سامنے نہیں آرہی جس بھومی کا کی لوگ ہم سے امید کرتے ہیں میں اس میں شامل ہوں اور سب سے بڑا کٹاکش بھی میں آج خود پر کر رہا ہوں میں کسی دوسرے پر انگلی نہیں اٹھا رہا اگر کچھ ساتھیوں کو لگے کہ یہ میڈیا پر انگلی اٹھا رہا ہے یا یہ اپنے آپ کو صاف چریتر کا پترکار بتانے میں لگا ہوا ہے تو ایسا دوستو کتہ ہی نہیں ہے آپ بھی اپنے اندر جھانکیں میں نے تو جھانکا ہی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میڈیا اتنا نشپکش اتنا صاف اتنا بیداغ نہیں ہے ہم کوٹھے پر ایک ویشیا کی طرح ہیں ہم پونجی وادی لوگوں کی رکھیل کی طرح ہیں اور اس لیے آج ہم پر سب سے بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے خود کو منڈی کے روپ میں تبدیل کر لیا ہے کسی کی قیمت اتنی کسی کی قیمت اتنی دوستو میڈیا کو منڈی ہونے سے بچائیے ہمارا ساتھ دیجئے اس خبر کو دور دور تک پہنچائیے اگر آپ اس خبر کو دور دور تک پہنچانے میں سفل رہے کامیاب رہے تو شاید جو کارگل میں جا کر کے جو سیاچن میں جا کر کے اپنی دیش بھکتی کی بھاونہ دکھاتے ہیں ٹیلی ویجن چینلوں پر چھاتی ٹھوک کر کے اپنے آپ کو راشت بھکت بتاتے ہیں اور کوئی لوگ اماندار بتاتے ہیں کوئی سرکار کے بکھیے ادھر رہا ہے تو کوئی سرکار کی پولیش کرنے میں لگا ہوا ہے دونوں ہی تنہیں کہ لوگ ہمارے سامنے ہیں آپ کو یہ تیہ کرنا ہے کہ ہمیں کسے دیکھنا ہے کسے نہیں دیکھنا مجھے لگتا ہے کئی میڈیا ہاؤسیز جو ہیں وہ سرکار کو چمکانے میں لگے ہوئے ہیں اور کئی میڈیا ہاؤسیز ایسے ہیں جو بین دیکھے ہی بینہ کچھ پرمانوں کے سرکار کے بکھیے ادھرنے پر لگے ہوئے ہیں یعنی کچھ میڈیا ہاؤسیز سرکار کو سرکار کا سمرتھن جھٹانے میں اور کچھ میڈیا ہاؤسیز یہ دکھانے میں کہ ہم سرکار سے پاورفل ہیں دوستو ایسا مت کیجئے آپ اپنے دیش کے بارے میں سوچئے جو صحیح ہے اسے صحیح دکھائیے جو غلط ہے اسے غلط دکھائیے کیونکہ اگر میڈیا نہیں بچے گا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں تو لوگ تنتر میں کچھ نہیں بچے گا ہم کسی کے پانو کی جوتی نہ بنے ہم کسی پونجی وادی کی رکھیل نہ بنے ہم کسی کوٹھے کی وحشہ نہ بنے اور ہم پونجی وادی چوکھٹ پر گھٹنے ناٹے کے ماتا نہ رگڑے یہ سوال ہمارے سامنے ہے اور اس کا حل بھی ہمی کو کھوجنا ہے میرا آپ سے پھر انورود ہے کہ اس خبر کو ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اچھی لگے تو شیئر کیجئے ورنہ موبائل کا انگوٹھا تو آپ کے ہاتھ میں ہے نمشکہ دوستو پھر ملتے ہیں کسی اور خبر کے ساتھ